تم کو مایوسی کو ختم کرنا پڑے گا تم کو اپنے بزرگاؤں کے بہت درونت کیوں کہانیوں کو دوبارہ دہرانا پڑے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس میرک میں ماوی گاؤں میں کیا ہوا دسمبر 2020 جنوری 2020 کو کئی مسلم پریواروں کو اپنا گھر بھار چھوڑ کر جانا پڑا گاؤں ماوی گاؤں ہیں اب آپ بتائیے اسی گاؤں میں میں نے اقبار میں پڑا کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا جس کے تین بیٹیاں تھی کہ اب باہ ہم ایسے خوف میں نہیں جی سکتے اس بچی نے اپنے باپ سے کہا باہ ہم ایسے خوف میں جی نہیں سکتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کب تک خوف میں زندگی گزاروں گے کب تک دردر کرو دازتے رہو گے کب تک تم اپنی اولاد کے لیے اوٹ نہیں ڈالو گے اپنی طاقت کے لیے اوٹ نہیں ڈالو گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ اکٹوبر سترہ دوہزار انیس کو شیمان خان اس کو میٹھا کے نام سے پکارا جاتا انکاؤنٹر ہوا اور اس پر الزام لگا دیا یوگی کی پولس نے کہ یہ چوری کر رہا تھا موٹر سائیکل چوری کی سیل فون چوری کا جب شیمان خان عرف میٹھا نے انچورنس کے کاغذات اور بل بتا دیئے تو پولس نے کیا کہا غلطی ہو گئی افائر میں لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی افائر میں لکھتے ہوئے اور میٹھا کو کیا کیا میٹھا کو کھیت میں لے جا کر پیٹ میں گولی ماری پھر دوسری گولی ماری تیسری گولی ماری تو اس کی ریگ ہٹی سے نکل گئی آج بھی سیمن قان میتھا اپاہی ہو چکا ان کو پدھان مندری بنایا کچھ لوگ کو یہاں پر بیدھان سباہ بھی جایا سانسک بنایا مگر انصاف جہاں ہوا بتاؤ یہی مندلس کے لائے ہے انصاف کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر مولا کلین صدیقی کو جانتے ہیں جانتے ہیں کلین صدیقی کو کتنے لوگ جانتے ہاتھ اٹھاؤ وہی ہاں پیسائیوں کو کتنوں نے کلین صدیقی کا نام لیا گونسی پاٹی نے نام لیا بتاؤ کیا سباہ نے لیا ہو کیا بی ایس بی نے لیا ہو کیا کانگریس نے لیا ہو کیوں نہیں لیتے وہ چھوکنے آپ سے اس لیے نہیں لیتے کہ کلین کا نام لیں گے تو شام ناراض ہو جائے گا اگر کلین کا نام لیں گے تو شام ناراض ہو جائے گا اگر کلین کا نام لیں گے تو یوگی ناراض ہو جائے گا اگر کلین کا نام لیں گے تو موڈی ناراض ہو جائے گا اس لیے کلین کا نام نہیں لیتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم ہی تو بول رہے والا قلیم صدقی کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولیں گے یہ کیسا بولتے ہیں ان کے پاس جو ان کے مسلم دم جھلے جس کو کہتی ہیں ان کو بلاتے ہیں کمرے میں اکینے بات کر کے بولتے ہیں دیکھو تم ایک بیان دے دو آج اویسی نے کچھ دور میں کہا تم ایک چھوٹا سا بیان دے دو جب وہ بچارہ مسلمان حمد کر کے کہے گا جیتا جی آپ کہہ دیجئے نا ہمارا مسلمان خوش ہو جائے گا تو بھلے نہیں 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 اگر ہم بولیں گے تو موڈی اور یوڈی ناراض ہو جائیں گے ان کا ہوتہ ہی ملے مگر ہم اوٹ ڈالنے والے آپ تین تین الیکشن میں اوٹ ڈالے چودہ سترہ رنیس باویس میں وہ غلطی مت کرو آت دوبارہ دوبارہ وہ غلطی مت کریے خدا کے لیے ہمارا معاملہ کیا ہے مسلمانوں کا ہمارے گھر میں آگ لگی ہے ہمارے گھر میں آگ لگی ہے اور ہمارے گھر سے دور دوستوں کا کوش پر ایک آواز آتی ہے ہمارا گھر جل رہا ہے تو مسلمان کیا گھر ارے پہلے اس کا گھر جا کے آگ بجاؤنا اور ہمارا وہ گھر کو آگ بجاتے وہ گھر والے کو بچا لیتے جب واپس آتے دیکھتے اس کا گھر خندیر بن چکا راہ سب جل گیا موسیقی موسیقی